السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے سب بخیر سے ہوں گے آپ کو معلوم ہے دیوالی کا موقع ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں دیوالی کے موقع پر آپ کو وش کیوں نہیں کیا دوستو میں آپ کو بتا رہا چاہوں گا یہاں پر ہم خونی اعتبار سے سب بھائی ہیں لیکن اس میں ایک پرابلم ہے وہ یہ کی سیکولر ازم جو ہم کہا جب کہتے ہیں سیکولر ازم کے بارے میں تو سیکولر ازم کو یہ نہ سمجھئے کہ ہر مسلمان ایک جیسا ہے کچھ مسلمان آپ کو معلوم ہوں گے کہ سیکولر ازم کے نام پر اتنا خوف ہے ان کے اندر کہ وہ ہر کسی کو ایک گھوسرے کو وش کر رہے ہیں ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ایک مسلمان ہر دھرم کو قبول نہیں کر سکتا اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب مسلمان کسی کو کہا گیا تو مسلم جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک نکیل کی طرح کام کیا مسلمان کا مطلب ہوتا ہے وہ اونٹ جو مالک ہے نا اس کے ہاتھ میں اس کا نکیل ہو اونٹ جو ہے اس کے ناک میں نکیل لگا ہوا ہو اور اس کا جو ناکیل کی جو رسی ہے وہ مالک کے ہاتھ میں ہو اب جو مالک کہے گا وہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہی اسی طرح سے جو دنیا کے اندر جو بھی مسلمان ہے وہ اپنے مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا تو اب جب مرضی سے کام نہیں کر سکتا تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ہیپی دیوالی یا کسی کو وش نہیں کر سکتا میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سوچئے دیکھئے دھرم ہے نا دھرم بلیف کے اوپر کام کرتا ہے مسلمانوں کا جو دھرم ہے جو ریلیجس ہے اسلام اس کے اندر دو ہی تہوار ہوتے ہیں ایک ہے عید دوسرا ہے بقرہ عید آپ دونوں تہوار کے اندر آپ ایک ہی چیز پائیں گے وہ کیا پائیں گے کی صرف نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں باقی کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جاتا جس سے ایک مسلمان یا دوسرے لوگوں ایک مسلمان سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو ایسا کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے دوسرا تہوار ہے بقرہ عید کا اس کے اندر بھی نماز پڑھتے ہیں اور جو جانور ہے جو انسان کے کھانے کیلئے ہے وہ زبا کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ قربانی کس لیے ہے تاکہ اس جانور سے ان غریبوں کی مدد ہو سکے آپ سمجھ رہے نا کہ صرف اسلام میں دو ہی تہوار ہے ایک عید تھا اور بقرہ عید پہلے والے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں جلتے ہیں دوسرے والے میں دوسروں کی مدد کی جاتے ہیں اب یہ بتائیے کہ اسلام علیہ السلام نے باقی تہوار جس طرح سے آپ مناتے ہیں وہ ایکزامپل کے طور پر دیوالی ہے ابھی دیوالی کا موقع ہے اس میں کیا ہوتا ہے پٹاکہ پھوڑتے ہیں یا ایسی کوئی چیز کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے ایکزامپل میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا درم دیکھو یہ کیسا بتا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے آپ کو غلط نہیں کہا آپ بلیف کے اوپر ہیں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت بات کلی ہے میں آپ یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس لیے کہ جو کچھ جو مسلمان آپ کو مطلب وش کر رہا ہے تو وہ کہاں پہ غلط ہوئے غلط ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں قرآن کی ایک آیت ہے سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ سورہ کافرون کر کے ایک سورہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لا عبدو ما تعبدون نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تمہیں عبادت کرتے ہو تو آپ کو جب پڑھیں گے اس کو تو آپ کو بہت اچھا سے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا دین آپ کے پاس اور ہمارا دین ہمارے پاس آپ جو تہوار مناتے ہیں آپ بخو بھی منائیے ہم جو تہوار مناتے ہیں ہم اپنے تدیسے سے منائیں یہ ضروری نہیں ہے کہ تہوار میں بھی ایک دوسرے کو بیش کیا جائے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ دین میں جو ہے نا کسی کے ساتھ زور دبستی نہیں ہے آپ اپنا کام کر رہے ہیں آپ کے لئے وہ صحیح ہے ٹھیک ہے ہم اپنا دیوار منا رہے ہیں ہم اپنے سے لئے لیکن لوگوں کے اندر جو کچھ مسلمان بھائی بھی ابھی کیا ہو رہا ہے کہ سیکولرزم پیدا ہو گیا لیکن یہ بات کو یاد رکھیں کہ آپ مسلمان ہیں اور جب مسلمان ہیں تو آپ کی لکیر کسی اور کے ہاتھ میں مطلب اوپر والے کے ہاتھ میں تو آپ سیکولرزم ایک لیمیٹیشن تک رہیں گے آپ حدود پار نہیں کر سکتے آپ یہ مت کہیے کہ بھائی اگر ٹھیک ہے میں نماز بھی پڑھوں گا میں جا کے پوجہ بھی کروں گا میں وہ بھی کروں گا میں یہ بھی کروں گا یہ نہیں ہو سکے کیوں اسلام جو ہے نا سمپل سا فنڈا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے نہیں ہے کوئی مام کس کے سوائے ایک اللہ کس کے سوائے ایک اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ کے رسول ہے تو آپ یہاں پہ سمجھ جائیے کہ سمپل تھا یہاں پہ کہ دوسرا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی تو ہمیں جو ہیں سمجھ کے لینا ہے اور کوئی نا اتفاقی نہیں رکھنا ہے آپ جس طرح سے چاہے آپ اپنے آپ کو پوجا جو بھی چیز کرنا ہے کر سکتے ہیں لیکن ایک مسلمان اپنے جو دھر میں اسی کو فالو کرے گا دوسرا کوئی چیز کو انٹرٹین نہیں کر سکتا تو یہی وجہ تھی میں بتانا اس لئے خواہ چاہ رہا تھا کہ کچھ بعض مسلمان بھی وش کر رہے ہیں جو کہ وہ غلط ہے وہ صحیح نہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں کہا کہاں روکا ہے کہاں نہیں روکا ہے آپ مجھے غلط کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ بھی جب اس کا عظم حاصل کریں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ واقعی میں جو عرشت کہہ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سچائی رکھتا ہے تو امید ہے آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ جانکالی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے بھلے سے آپ غلط سوچ کے چلے جائیں کہ میں قرآن میں سے کچھ غلطیاں نکالوں گا کہ یہ غلط ہے وہ غلط اب اسی طریقے سے آپ معلوم تو کریں انشاءاللہ آپ کو خود با جب معلوم کریں گے تو آپ کو خود معلوم پڑ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے دوستو میں وشت تو نہیں کر سکتا فیلمیں لیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ